پولیس کی وردی پھر تبدیل ہو گئی آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرام دے نہیں ڈیزائن یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نے پہنی ہے کسی کو کیا اتراز آئی جی امجد جاوید سلیمی وردی کی تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم پولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز نے کھڑے ہو کر نئی وردی لانے کی اپیل کی ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدل نہ ہوگا کسی کو رازی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے نئے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا پولیس ری فارمز کے لیے دربار سے خطاب تمام اہلکاروں کو ہفتہ وار چھٹی دینے کا اعلان پولیس اسلاحات کا میٹھا لیکچر اہلکاروں کو نید آگئی آئی جی صاحب فرش ناسی کا لیکچر دیتے رہے پولیس افسران نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی ادم دلچسپی پولیس افسران فابوں میں مست نظر آئے تاج پورا میں الڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن علاقہ مکین مشتعل آپریشن کی راہ میں دیوار بن گئے ٹائرز کو آگ لگا کر احتجاج روڈ بلوک کر دی امنے نے آپریشن روک دیا پولیس کی مزید نفری طلب مشن کلین لاہور پانچ روز بعد لینڈ مافیا کی پھر سے شامت آگئی موزا بیگم کورٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ایک سو تین کنال ارازی واگ گزار کر آلی ارازی پر کلین اینڈ ورین مہم کے تحت سینکرو درنخت لگائے جائیں گے قبضہ مافیا کا ڈان منشابم انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ملزم کے وکیل کی تمام مقدمات سے دہشتگردی کی دفاعت ختم کرنے کے استداء ملزم کو الڈی اے ٹیم پر حملہ کیس میں عدالت نمبر چار میں پیش کیا گیا قصور کی بے قصور زینب سمیت سات بچیوں کو انصاف مل گیا محصوم بچیوں کو زیادیتی کے بعد قتل کرنے والے درندے مجرم عمران کو کورٹ لقوت جیل میں پھانسی دے دی گئی مجرم تیس منٹ تک تختہ ادار پر رٹکا رہا زینب کے والد کے سامنے پھانسی دی گئی مجرم عمران کی کماہاں قبرستان میں تدفین مجرم عمران کا وسیعت میں اپنے جرم پر پشتاوے کا اظہار مجھے جرم کے سلا مل گئی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے مجرم عمران کی وسیعت مجرم عمران کو پھانسی نشان عبرت ہے ہمیں انصاف مل گیا مجرم کا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو بھی ایسا فیل کرے گا اس کا یہی انجام ہونا چاہیے زینب کے والد امین انساری کی میڈیا سے گفتگو ایسے جرائم کے خاتمے کے لیے مجرمان کو سرعام پھانسی دینے کا مطالفہ موٹر سائیکل سوار خبردار ہوشیار ہیلمٹ موٹر سائیکل کی ٹینکی یا ہاتھ میں لٹکانے پر جرمانہ ڈبل ہوگا ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نہ پہننے پر دو سو کے بجائے چار سو روپے کا چالان ہوگا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن اٹائٹ سفتر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ ہائی پوٹ نے درخواست پر اعتراض ختم کر دیا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق حکومتی احکامات کی کوپی پندرہ روز میں تلق سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیرے صدارت انصدادے پولیو کمیٹی کا اچھلاس سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ پولیو فری پاکستان کی منزل زیادہ دور نہیں ایف آئی اے کا چونگ میں چھاپا انسانی سمنگلنگ میں ملاوث تین ایجنٹس کے رفتار ملزمان میں دانیال اشرف اور محمد یوسف شامل ملزمان کے قبضے سے نو پاکستانی شراختی کارڈ اور جالی دستاویزات برامت سپورٹ فکسنگ نے سزائے آفتہ کرکٹر شرجیل خان کا ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ڈی جی امیگریشن کو نوٹس جاری کر دیے چھبیس نومبر کو جواب طلب سمگلر حسینہ کی منشیات کیس میں پیشی والد کی جانب سے بھیجوائی گئی رقم ٹریسا کو مل گئی سزا ہوئی تو سفارت خانہ میری مدد کرے گا ٹریسا کی گفتگو سمات بیس اکتوبر تک ملتوی اور لاہور کالیج فرومن یونیورسٹی میں قومی ویمن فوٹبال چیمپینشپ کا دوسرا روز وابڈا اور اسلام آباد کی فوٹبال ٹیموں کے دنمیان میچ جاری